نمسکر آئی بین سیون میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستی نئے سال کے جشن میں بیتے ہوئے سال کو بھلایا نہیں جا سکتا دوہزار پندرہ آئی بین سیون کے لئے بھی خاص بے مثال رہا دوہزار پندرہ کے خبروں کے سفر میں آئی بین سیون لگا تار آپ کے ساتھ ہم سفر رہا اسی لئے اس آپ کی اور ہمارے رشتوں کو جوڑتا یہ خاص کاریٹرم لے کے آج ہم آپ کے بیچ آئے ہیں اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو امر منی دوبارہ جیل نہ جاتا مدومیتہ شکلہ کا ہتھیارہ امر منی ترپاٹھی آج بھی گورکپور کے سرکاری اسپتال میں جنتہ دربار لگا رہا ہوتا پولیس کی قید میں بھی ایش و آرام کی زندگی جی رہا ہوتا ہاتھوں میں موبائل فون لے کر باہری دنیا کے سمپرک میں رہتا جیل میں اپنی خود کی رسوئی کا پکوان کھا رہا ہوتا ہاتھوں میں موسیقی لیکن آئی بین سیون کے خفیہ کیمرے نے امر منی اور اس کی پتنی کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا ہم نے پورے دیش کو دکھایا کہ کیسے امر منی جیل سے ہی پرشاسترک ٹرانسفر پوسٹنگ کا کھیل کھیل رہا ہے ای بین سیون کے کھلا سے آپریشن راونڈ نے یو پی سرکار کی نیند کو جھگجورا اور آخر کار امر منی کو دوبارہ جیل کی سلاکھوں میں قید کیا گیا اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو نکلی دواؤں کا کاروبار سامنے نہ آتا ہم اور آپ ان گدداروں کو کبھی نہ دیکھ پاتے جو روز ہماری اور ہمارے سپنوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں جو تھوڑے سے منافع کے لالچ میں بڑی بڑی کمپنیوں کی نکلی دوائیاں بناتے ہیں اور وہ نکلی دوائیاں ہمارے گھر تک پہنچتی ہیں نومبر کے مہینے میں آئی بین سیون نے نکلی دواؤں کے ایک بہت بڑے انڈر ورڈ کو خفیہ کیمرے میں قید کیا تھا نکلی دواؤں کا دھندہ کرنے والے مافیاؤں نے ہمارے انڈرکور ریپورٹر کو کئی نامی گرامی کمپنیوں کی نکلی دوائیں سپلائی کی آئی بین سیون کے اس کھلاسے کی گونج دیش کی سنسد میں بھی سنائی دی ان گرداروں کے کارخاروں میں چھاپے پڑے جانچ ہوئی گرفتاریاں ہوئی اور دیش نکلی دواؤں کے اس ریکٹ سے ساوڈھان ہوا سب سے پہلے میں انڈرجیت اور آئی بین سیون کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ یہ بہت جوکم برا کام جو جنہت کا کار ہے اس کو سمپادت کیا پولیس کی ٹیم کنٹ کر رہے ہیں جو کی جوائن ٹروپ سے جا کے اس ریاں میں سرچ اور آپریشن چلائے گی جدی یوپی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے تو اس ماملے کی سی بی آئی سے جانچ کرانے چاہیے آئی بین سیون کی پسیتہ کرنا چاہتا ہوں اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو ریلوے کا انڈر ورڈ بینکاب نہ ہوتا دیش کی جنتہ آج بھی تتکال ریزرویشن سے جوج رہی ہوتی اور ہمارے حصے کی تتکال ٹکٹ کوئی اور بک کرا رہا ہوتا آئی بین سیون نے اکٹوبر میں آپریشن تیس سیکنڈ میں پورے دیش کو دکھایا کہ کیسے کچھ گدار ایک سوفٹ ویئر کے ذریعے ماتر تیس سیکنڈ میں ہمارے حصے کی تتکال ٹکٹ اڑا لیتے ہیں اور جنتہ موہ تاکتی رہ جاتی ہے ہم لگ کیتے بنتا نہیں ہے گرپیک ہم لگes نہیں رہی ہے کیوں تیس سیکنڈ کے اندر ٹکٹ کوئی رہ جاتا ہے اس خلاصے میں آئی بین سیون نے پہلی بار ان گھتاروں کو خفیہ کیمرے میں قید کیا جو ہر صبح دیش کے لاکھوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بتائیے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں تو ابھی آپ لوگوں کو کتنے کسٹمر ہوں گا ٹوٹل انڈیا میں ہمارے سے بہت کلائنٹ ہے سب بہت ہے آئی بین سیون کے اس خلاصے کو دیکھنے کے بعد خود ریل منتری نے چانچ کے آدیش دیئے اور برسوں سے سو رہے ریلوے ادھکاریوں کی نیم ٹوٹی اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو ٹینٹ مافیا روز دلی کو لوٹتے دلی سرکار کی زمین پر آج بھی ٹینٹ مافیوں کا قبضہ ہوتا ٹینٹ مافیا جنتہ کو بے وکوف بنا کر لاکھوں کے بارے نیارے کر رہے ہوتے لیکن آئی بین سیون نے دلی کے کئی بڑے ٹینٹ مافیاوں کا سچ بے نکاب کیا اور پورے دیش کو بتایا کہ دلی کی جن زمینوں میں 5 سٹار ٹینٹ لگائے جاتے ہیں وہ زمین سرکار کی ہے جس پر ہر دلی والے کا حق ہے جس کی بکنگ آپ بھی چند پیسوں میں کرا سکتے ہیں لیکن یہ ٹینٹ مافیا چند بے ایمان ادھکاریوں کی ملی بھگت سے ان زمینوں پر کبزہ جمائے بیٹھیں ملی بھگت سے ملی بھگت سے آئی بین سیون کے اس کھلاسے نے ڈیڈیے کے ادھکاریوں کے بھی ہوش وڑا دیے چانچ کے آدیش دیے گئے نیاموں میں بدلاؤ کیے گئے کہا گیا کہ ان زمینوں پر نئے ٹینڈر نکالے جائیں گے دوہزار پندرہ میں آئی بین سیون نے صرف جنتہ سے جڑے ہوئے کھلاسے ہی نہیں کیے بلکہ چناوی دنگل سے لے کر کدار کے دوار تک سرکاری محکموں سے لے کر جنتہ کے سروکار تک لگ بھگ ہر مدے پر آئی بین سیون آپ کے لیے سب سے سٹیک سب سے دلچسپ اور سب سے تیز خبریں لے کر آیا دیکھئے اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو بیہار کی جنتہ کیسے بتاتی اپنا درد یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں کہ اب چھتے بھی ہندو اور مسلمان ہو گئیں بات آج گوپالگن سے اسی رنگ اور تیور کے ساتھ چناؤں سے پہلے جنتہ کی نبز تٹول نے آئی بین سیون کی ٹیم قریب دو مہینے تک بیہار کے گلی محلوں میں گھومتی رہی آئی بین سیون سماعت داتا پرتیق ترویدی بیہار کے ان حصوں کا درد جاننے بھی پہنچے جن کی آواز پچھلے چالیس سالوں سے نہیں سنی گئی فورٹی فائی ایویر سے کہوں اور میں کونفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس ایریا میں کوئی میڈیا کریم نہیں ہے یہاں کے جو بدحالی ہے اس بدحالی کو کسی نے آگے تھا نہیں پہنچانے کی کوشش کی کیا بات ہے سار دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کیسے جیوں گے سار ایک بیٹی ہے سادی کرنے کے لیے بیہار کے فلیور اور بیہار کے کلیور سے بھرپور آئی بین سیون کا یہ کارکرم پورے دیش کے دل کو چھو گیا آج بھی ان گلیوں میں بس یہی آواز سنائی دیتی ہے کہ بیہار مانگے مور اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو ممبئی پولیس میں انڈر وڑ کے مخبر سامنے نہ آتے ممبئی پولیس کے چار گددار انڈر وڑ سے ملے ہوئے تھے یہ وہ پولیس والے تھے جو نمک سرکار کا کھاتے تھے مگر حاجری ڈان کے دربار میں لگاتے تھے جو انڈر وڑ ڈان چھوٹا راجن کو پولیس کی خفیہ جانکاریاں محیہ کراتے تھے آئی بین سیون نے پہلی بار ان چاروں گدداروں کے نام دنیا کے سامنے رکھے ان گدداروں کو پکڑنے کے لیے خود ممبئی پولیس نے آپریشن بیبیشون نام کی محیم چھیڑی تھی اور ممبئی پولیس کے وہ دستاویز آئی بین سیون کے ہاتھ لگے یہ وہ دستاویز تھے جو اس گدداری کی پوری کہانی بیان کر رہے تھے انڈر وڑ ڈان تک خبرے پہنچانے والے انڈر وڑ کے قیدیوں کی چاپلوسی کرنے والے ان گدداروں کو سسپنٹ کیا گیا اور یہ گڑوی حقیقت پورے دیش کے سامنے آئے اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو خودکشی کر چکے کسانوں کے دوسو چار بچوں کو گھر کیسے ملتا ان بے سہارا بچوں کی زندگی درد میں گم ہو چکی ہوتی اور مہاراشتر کے ایک ہمت والے کی کوشش اپنے مقام تک نہ پہنچتی حوصلے، ہمت اور انسانیت سے سرابول یہ کہانی آئی بین سیون نے پہلی بار دیش کے سامنے رکھی یہ کہانی تھی مہاراشتر کے شکشک شام سندر کنکے کی جنہوں نے ایسے دو سو چار بچوں کو گود لیا جن کے کسان پتا گریبی سے تنگ آ کر خودکشی کر چکے ہیں شام سندر نے ان انات ہو چکے بچوں کو مفت شکشا دینے کے لیے اشتہار چھپوائے بازاروں میں پیمپلٹ بانٹے یہاں بھی کامیابی نہیں ملی تو مراتھوڑا کے تمام زلادکاری کاریاریوں سے خودکشی کرنے والے کسانوں کے پتے منگوائے اور ان کے پریواروں سے سمپرک کیا شام سندر کنکے کی اس کوشش کو آئی بین سیون نے سلام کیا آئی بین سیون نے اس کوشش میں بھاگیداری کے لیے پورے دیش سے گوہار لگائی اور ہزاروں لوگوں نے مدد کا ہاتھ آگے بڑھایا شام سندر کنکے ان بچوں کا بھوشش سمارنا چاہتے ہیں اب ان کے اناتھا شرم میں سیکڑوں بے سہارا بچوں کے ساتھ کئی ایسے بچے بھی ہیں جن کی ماں یا دوسرے رشتدار زندہ نہیں ہیں پھر ہاں لکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک کے اس پار آپ کو دکھائیں گے اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو بگ بوس کی میسٹری کیسے سلشتی اور کپل کے کومیڈی شو میں نیوز کا تڑکہ کیسے لگتا بیٹا ہوا سال آئی بین سیون کا ثابت ہوا آپ کے بھروسے سے ہم کو حوصلہ ملا اور اسی لیے نہ صرف خبروں کی دنیا میں بلکہ دیش کے تمام بڑے ٹی وی شو میں آئی بین سیون کی موجودگی درج کی گئی اور شاید اسی لیے ہم آپ کی ضرورتوں کو سمجھے نیوز کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے لیے خاص طور پر کومیڈی کا تڑکہ بھی پیش کیا اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو بگ بوس میں کیسے سلشتی قتل کی میسٹری مندرہ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اس کارے کا سجالن کریں گے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چاہ اس لیے وہاں پر ساتھ دے رہتے ہیں سر سبوت کے طور پر کچھ فوٹوگرام اور کچھ ویٹنسز کو ساکش کے طور پر یہاں پر باکس بلائے سلوان آپ اجازت دے تو ایک بات بولنا چاہ رہا تھا بگ بوس کے سیزن نائن میں آئی بین سیون کی موجودگی باہر باہر در چھوئی آئی بین سیون کے سینئر اینکر آکا سونی ساہر آئی بین سیون کے سینئر اینکر آکا سونی ساہر سینئر اینکر آپ سب سے بڑے تو اینکر آپ ہے اینکر کے بگ بس دبی آکاش سونی سلمان خان اور پرتیوگیوں سے گفتگو کرتے دکھائے گئے اور وہ چن چن کا حسیناؤں کا قتل کرتا ہے تو کبھی پرتیق ترویدی ایک بڑی میسٹری سلجھاتے ہوئے نظر آئے چار حسیناؤں کا قتل ہوتا یہ میسٹری بگ باؤس کے گھر کا سب سے پیچیدہ ٹاسک تھا ٹاسک میں اصلی گنہگار کون ہے یہ جاننے کے لیے پورا دش بے قرار تھا پرتیق ترویدی نے ہر کنٹسٹنٹ سے پوچھتاچ کی اس میسٹری کی اپنے ہی انداز میں پڑھتال کی اور اسوی گنہگار کو پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کیا چونکہ آپ پانچ قتل کرنے میں سفل نہیں ہوئے اس لیے آپ کسی صدس سے کو پورے سیزن کے لیے نومینیٹ کرنے کے وشیش ادھکار کا استعمال نہیں کر سکیں گے اگر آئی بیئن سیون نہ ہوتا تو نیو ایئر پر کیسے لگتا کومیڈی کا تڑکا ٹی وی کے سب سے بڑے شو کا مہمان بنا خبروں کی دنیا کا سب سے تیجی سے بڑھتا چینل آئی بیئن سیون کے ڈیپیٹی مینیجنگ ایڈیٹر سمیت عوستی کپل یعنی بٹو شرما کے گھر پہنچے تو پھر ایسی مستی ہوئی کی پورا دیش تھہاکوں سے گونج اٹھا سنیتا بگیا میں کونگ لے گل جل گل جل گل جل آبستی کب بلا رہا ہے مجھے تو اپنے بستی میں بڑے سنیتے ہیں صرف ایسے کبھی کبھی جب بیحث آپ کرتے ہیں کہ تو بڑے کھونکھار لگتا ہے وہ اللہ گے سر وہ آپ وہیں رہیے گا وہ وہ وہیں رہیے گا ہمیں رہیے گا ہمیں رہیے گا ڈیر سنیتا ہمیں رہیے گا To all of you سنیتا کون ہے سنیتا کون ہے میری فرینڈ ہے سنیتا اگر آئی بین سیون نہ ہوتا تو دیش کیسے کہتا شاباش انڈیا دیش کے ہونہاروں کو پہچان کیسے ملتی دیش کے عوشکاروں کو سلام کیسے ہوتا خبروں کی بھاگ دوڑ کے بیچ آئی بین سیون نے پورے دیش کے سامنے رکھا پوزیٹیو خبروں سے بھرپور ایک لوتا پوزیٹیو شو جس میں ہم نے دیش کو دکھائے وہ عوشکار جو پورے دیش کو ہمت دیتے ہیں کچھ ایسے انووویٹرز جو ہندوستان کو مہان بناتے ہیں پھر وہ پانی سے چلنے والی کار ہو ڈرون سے کھیتی کرنے والا کسان ہو ڈرون سے چلنے والی بھائی اب تک آئی بین سیون دیش کو ایسے درجنوں عوشکار دکھا چکا ہے جو دیش کے ہر شخص کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں شاباش انڈیا کا یہ سفر آگے بھی لگاتار چاری رہے گا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بیتے ہوئے سال کی طرح نئے سال میں بھی آپ کے بھروسے پر صحیح اتریں گے آئی بین سیون ٹیم کی طرف سے بیتے ہوئے